اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائفہ ریوک معزز سامائین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس مہو بینوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے حیر و افیت سے ہوں گے اور دعا گوھوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لئے دنیا و آخرت کی بلائی ہوئے سید و تراندستی ہو حیر و برکت ہو خوشحالی ہو سکون ہو عزت و راخت ہو اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے آمین سم آمین سامائین آج میں آپ کی حدمت نے ایک بڑا ہی خاص مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوا ہو اس عمل کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ با فضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر ضرور برسے گی اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لئے ہے جنہیں زینی پرشانیاں ہیں کسی کو ڈل پہ بوجھ ہوتا ہے اور کسی کو ترہ ترہ کی پرشانیوں نے گیر رکھا ہوتا ہے کچھ لوگ بری عدات میں مبتلا ہوتے ہیں مثلا حسد بغز کینا جوٹ فریب نفاق اور چغل خوری اور اس قسم کی اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اگر آپ آج کے اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہر طرح کی پرشانیوں سے مفوض رہیں گے بالخصوص جو شخص اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو اس کا دل حسد بغز کینا جوٹ فریب نفاق اور چغل خوری گویا کہ ہر قسم کی اخلاقی برائی سے پاکیزہ ہو جائے گا اور وہ شیطانی وسوسو سے مفوض رہے گا اور دل عبادتِ اللہی کی طرف مائل ہوگا اسی طرح اگر اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو کوئی بچہ ماں باپ کا کہنا نہ مانتا ہو اور نماز نہ پڑتا ہو یا وہ کسی بری عادت میں مبتلا ہو گیا ہو اس کو کوئی بری لط لگ گئی ہو تو اس کے ولدین کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو کریں اسی طرح اگر کوئی شخص خود بری عادت میں مبتلا ہو اور وہ عادت اس سے چھوٹ نہ رہی ہو تو وہ بھی اس عمل کو کرے انشاءاللہ با فضل خدا میرے رب نے چاہا تو اس سے وہ بری عداد ختم ہو جائیں گی آلغارز کے تمام پرشانیوں سے نجات پانے کے لیے دماغ کو سکون پنچانے کے لیے راحت پنچانے کے لیے دل کو سکون اور راحت پنچانے کے لیے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر طرح کی دنیاوی پرشانیوں سے نجات پانے کے لیے ہر طرح کے مسائل کا حل ایک ہی وظیفے میں ہے آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گا جو وظیفہ بتاؤں گا یہ قرآنی وظیفہ ہے اور قرآنی صورت کا عمل ہے جو بندہ اس عمل کو کرے گا لاکو پرشانیاں بھی اگر ہوں گی تو انشاءاللہ با فضل خدا اللہ نے چاہا تو بہت جلد ختم ہو جائیں غمو سے آپ کو نجات ملے گی مسیبتو سے آپ کو نجات ملے گی آپ کے دل اور دعا کو سکون و اتمنان ملے گا انشاءاللہ با فضل حدا یاد رکھیں قرآن پاک کے ایک ایک لفظ میں اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کے لیے حدایت کی ہے اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑے تو ہمیں ہر مسئلے کا حل قرآن سے ملے گا آپ کو جو بھی وظائف بتاتا ہوں یا تو اللہ کے نام کے ہوتے ہیں قرآنی وظائف ہوتے ہیں یا حدیث کے مطلق ہوتے ہیں تو آپ اگر ان وظائف کو پورے یقین کے ساتھ کریں گے اللہ پر توقع کریں گے تو انشاءاللہ چند ہی دن کے اندر اندر اللہ رب العزت آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سلجا دے گا آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا پرشانیوں اور غموں سے آپ کو نجات ملے گی مسیبتوں سے نجات ملے گی آپ کے دل کی مرادیں ضرور پوری ہوں گی اور آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا جو بندہ اس عمل کو کر لے گا اللہ کی رحمت اس پر ضرور برسے گی اور بندہ بھی اس رحمت سے ضرور مطمئن ہوگا میرے رب نے میرے لئے جو کیا ہے وہ بہتر سے بہترین ہے تو آپ اس عمل کو دن میں کسی بھی وقت کر کے تو دیکھیں اللہ کی رحمت و برکت سے آپ ضرور مالا مال ہوں گے دس سے پندرہ منٹ لگیں گے وظیفے کو کرنے کے لئے اور یہی دس سے پندرہ منٹ ہمیں اور ہماری اولاد کو بری عداد سے چھٹکارہ دلانے کے لئے کرامن ثابت ہوں گے ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں ہماری آہرت کو بدل سکتے ہیں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا آج کا وظیفہ قرآنی صورت صورت القافرون پر منصر ہے جو کہ تیسویں پارے میں مجود ہے صورت القافرون کی فضیلت کے بارے میں آقا دو جہان سرور کوئنین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے حضرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صورت قافرون کی تلاوت کرے گا تو اسے چتھائی قرآن کے برابر ثواب ملے گا سبحان اللہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا کتنا عظیم اجروہ ثواب ہے اگر آپ اس سورہ مبارکہ کو چار مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک قرآن کے پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے اور اس سورہ کو پڑھنے کے بڑے فوائد ہیں بڑی براکات ہیں بہت زیادہ موجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ بفضل خدا اس سورہ مبارکہ کو اگر کوئی شخص پڑھنے کا معمول بنا لیں تو اس کے نامائے عمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ وہ خود اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا اللہ عزوجل اس شخص کے گناہوں کو کس طرح ہتم کر دیتا ہے اور اس کی نیکیوں کو کس طرح بڑھا دیتا ہے اس کا اندازہ وہ شخص بھی نہیں لگا سکتا اس عمل کو اس وظیفے کو جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے کریں اور اللہ کی رحمت و برکت و نیامت سے مالا مال ہوں اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی ہر حوائش پوری ہوگی دعائیں قبول ہوں گی پرشانیاں ہتم ہوں گی اور غموں کو اللہ رب العزت راحت میں بدل دے گا اور آپ کو دنیا اور آخرت کے فوائد و فضائل سے مستفید کرے گا انشاءاللہ بفضل خدا بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کے فائدے اور برکات آپ خود دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ چند ہی دن کے اندر اندر اس کے موجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ بفضل خدا وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے اگزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گینٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں جزاک اللہ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں رشتے داروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا اب میں آپ کو اس عمل کے بارے میں بتانے لگا ہوں توجہ سے ملائزہ فرمائیں آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کسی بھی دن کسی بھی وقت کسی بھی فرض نماز کے بعد کر سکتے ہیں اس عمل کی اجازت کے لیے آپ نے کمیٹس میں صرف اپنا نام لکھنا ہے آپ کو جواب ملے نہ ملے آپ کو اجازت مل جائے گی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے عزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تین مرتبہ درود برہمی کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ صورت کافرون کو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے اور پانی پر دم کر لینا ہے اور اس پانی کو آپ نے اس شخص کو پلا دینا ہے جس کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں اگر آپ اپنے لیے کر رہے ہیں تو آپ خود پی لیں اگر آپ کسی بچے کسی بزرگ کسی بھی دوسرے شخص کے لیے کر رہے ہیں تو یہ پانی آپ نے اس کو پلا دینا ہے اور اس عمل کو آپ نے اکیس دن تک مسلسل کرتے رہنا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اس پانی کو اس پانی میں شامل کر دیں جہاں سے گھر کے سبی افراد پانی پیتے ہیں سبی افراد اس پانی کو پیئیں انشاءاللہ اس عمل کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا گھر میں امن و سکون پیدا ہوگا گھر سے لڑائی چگڑے ختم ہوں گے بندشے ختم ہوں گے بین بھائیوں میں اتفاق پیدا ہوگا اور اللہ رب العزت ہر ایک کو ان بری عداد سے بچنے کی تفعیق اتا فرمائے گا اور ہر شخص ان بری عداد سے مفوض رہے گا انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو بڑی بڑی نیامتوں سے نوازے گا مشکلات پرشانیوں سے نجات دے گا اور دعاوں کو قبول شرفیت کا عزاز اتا فرمائے گا آپ کی پرشانیوں کو راحت میں بدل دے گا دل کو سکون ملے گا اور آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کی دل کی خواشات کو ضرور پورا کرے گا اس عمل کو جو بندہ اپنی زندگی کا ممول بنا لے گا انشاءاللہ با فضل خدا ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوگا جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے اس امبال اس وظیفے کو لازم کریں اور اللہ کی رحمتو برکتو اور نیامتو سے مالا مال ہوں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹفیکشن کو آن کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی سے پہنچ سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نگے بانو